آپ نے ان پہ تو الزام لگا دیا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو انہوں نے اگر جھوٹ بولا تو بتاؤ تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں بھائی جھوٹ بولا ہے کون سی جنگ مظلہ آپ بتائیں گے آپ کو لگتا ہے ہم جیتے ہیں پھر میں بھی بول ہوں نائنٹی سیونٹی ون کی جنگ کون جیتا ہے انڈیا اچھا تو آپ انڈیا سے آئے ہیں نہیں میں ایدھر یہ ساتھ ہی رہتا ہوں تو پھر آپ نے کیوں بولا کہ انڈیا جیتا ہے یہ بھائی وہ وضول باتیں گا رہے تھے جنگ میں بھی انڈیا نے پاکستان کا جو علاقہ تین سو پرسنٹ علاقہ جو پاکستان کے ان کا علاقہ پیسنٹ کی جنگ میں نا پاکستان انڈیا کا جتنا علاقہ اپنے قبضے میں لیا تھا انڈیا نے اس سے تین سو گناہ زیادہ پاکستان کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا تھا یہ بات آپ کو بتائی گی ہے بکس میں نہیں بتائی گی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جونسا وہ چار جنگیں جیت گیا ہمارے سے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے بکس پکڑی ہیں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چار جنگیں ہمارے سے جیت گیا یہ کہہ رہے ہیں گلت کہہ رہے ہیں کتابہ میں تو ہم جیتے ہیں لیکن نقیقت میں تو انڈیا جیتے ہیں وہ اتر کی ہیں بھائی جو کہہ رہے تھے انڈیا پتہ بھی انڈیا ہماری دشمن ہے کہاں بھی ہم کو چھوڑتا نہیں ہے ابھی کل کی آپ دیکھو نہیں انڈیا کے خبر تاب سنوے گا میرے پاس بھی مسئلہ وہ نہیں جا ایسی خبر سنا بھی وہ فوز کا عوام آمن سامنے ہوا لڑے ہوا یہ ملکہ نہیں ہوا نہیں نہیں ہوا لیکن خلط ہوا یہاں پر کوئی بم دماغ آگا ہو جائے نا فر بھی انڈیا کو ان کے ان پر ہم الزام لگاتے ہیں یہ سارا کچھ مطلب انڈیا کو نا لائنا ہے ان کا کام ہی نہیں چلتا بیچ میں ہم انڈیا کو کہاں سے لے کہ اتنا انڈیا نے 75 سال میں نقصان کیا نہیں بات کچھ نہیں نا ملتا تب انڈیا انڈیا بھی یہی کرتا ہے جب ان کو کچھ نہیں ملنا پاکستان اور پاکستان کو کچھ ان کے وہاں پہ جو پالٹکس جلتی ہے انہوں نے کب پاکستان کا کہا کہ بھئی یہ جو پاکستان کی وجہ کوئی مثال نہیں مثال نہیں جب بھی ان کو بھی ایسے ہوتا ہے جب کوئی بات نہ ملی کشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو اسم سیچویشن ہے پاکستان کی اور گورنمنٹ کی طرف سے کبھی مریم اورنگ زیب کبھی شباز شریف یا اس طریقے سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اتنا نقصان ہمارا انڈیا نے 75 سال میں کر سکا جتنا عمران خان صاحب نے کر دیا یہ اب جو اسم سیچویشن ہے اسے دیکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے اس کو جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی سہسدہ نیسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کی شباز شریف صاحب آتے ہیں شباز شریف صاحب عمران خان آئے شباز شریف صاحب کی انہوں نے ٹانگی کھینچی ہیں تو اپنا انہوں نے رول بھی کی ہے ساڑھے تین سار یا چار سال اس جیسے ہی وہ ان کو اتارا گیا ہے وہ عدم اعتماد کر کے اب وہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو پھر سے پیچھے کر دیا پالیٹیکس میں یہ سب چلتا ہے لیکن کسی کو قتل کی دمکی دے دینا یا اس طریقے سے سٹیٹمنٹ دینا گولیاں کسی پر چلوا دینا یا کسی کو اریسٹ کر لینا اٹھا لینا کڈنیپ کرنا یہ کیا یہ بھی ہونا چاہیے کس نے دمکی دی قتل کی ڈائریکٹلی رہ کرانہ سناؤلہ کی بات کریں یا اس کے لئے وہ تو فالتو انسان ہے اس کی بات سننے والی وہ کو اتھینٹک مندہ ہے وہ تو بولتا رہتا ہے ہمارے منیسٹر ہیں وہ بھی بیس ایسے بولتا رہتا ہے بولنے کے لئے ہاں میں بھی کہہ دوں گا میں قتل کر دوں گا انکل سے میں بھی یہ بات کر رہا تھا انکل میں یہ بات کر رہا تھا ہمارے آپس کے انٹرنل معاملات ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے جو بھی ہے ہماری پارٹی ہے نون لیک بھی پاکستان کی ہماری پارٹی ہے بیچ میں ہم انڈیا کو کہاں سے لے آتے ہیں کہ اتنا انڈیا نے نہیں پچھتر سال میں نقصان کیا جب وہ نہیں بات کچھ نہیں نا ملتا تب انڈیا یہی بات ہے نا مطلب اپنا کو نقصان انڈیا بھی یہی کرتا ہے جب ان کو کچھ نہیں ملنا پاکستان وہ انکے وہاں پہ جوپالٹس کلتی ہے انہوں نے کہاٹ پاکستان کا کہا کہ بھئی یہ جو پاکستان کی وجہ کوئی مسائل نہیں مسائل نہیں جب بھی ان کو بھی ایسی ہوتا ہے نا جب کوئی بات نہ ملے پاکستان کی بات لاؤ کے وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا پائنٹ بنا لیتے ہیں ایسے ڈیسی م پاکستان میں ہے آپ出來 کہ ایسا ہے ہے کہ وہ پاکستان کی بات کوئی اگزیمپل کوئی ہے آپ کے سامنے کیا مطلب انڈیا کی ہم ہر بات میں انڈیا کو کیوں لے آنے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ابھی تک ہماری دو جنگیں ہو چکی ہیں چلیں سوری چار ہوگی ہوگی تو لیکن ان میں میرے خیال سے پاکستان ایک ہی جیتی ہے 65 کی جیتی ہے لیکن ہے نہیں ایسا ایسا ہے نہیں جیتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیتنے والی انڈیا کی بکس اٹھا کے پڑھو پتا چلے کیا تھا پاکستان کی پڑھو پاکستان جیتا انڈیا کے پڑھو انڈیا جیتا ہے یہ بات اتھینٹیک ہے یہ جیتا ہے بھئی ہمارا پاکستان جیتا ہے انڈیا کہا لگے بندے کیا ہوا بھائی یہ تو بتایا گیا ہے نا یہ بھائی انڈیا سے آئے لگتا ہے ملک کی بات کرو انڈیا کے پہنچ گئے پاکستان میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ دیں چاروں جنگیں ہم جیتی ہیں ایسا بولیں ایسا نہیں ملوی اس کا ایسی حقیقت نہیں ہے یہی بات ہے میں ادھر کھڑا کے مطالعہ پاکستان 9 10 11 12 میں پڑھائی جاتی ہے نا اس میں سب جھوٹ ہے کچھ حقیقت نہیں بیان کی جاتی اس میں بڑا مزا ہے آپ نے ان پہ تو الزام لگا دیا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو انہوں نے اگر جھوٹ بولا تو بتاؤ تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں بھائی جھوٹ بولا کون سی جنگ مطلب آپ بتائیں گے ہم جیتے ہیں پھر میں بھی بول 1971 کی جنگ کون جیتا ہے انڈیا اچھا تو آپ انڈیا سے آئے لگتا ہوں تو پھر آپ نے کیوں بولا کہ انڈیا جیتا ہے یہ بھائی وہ وزول باتیں گا رہے تھے لیے پیسنٹ کی جنگ میں بھی انڈیا نے پاکستان کا جو ahaha لاکہ نا تین ہیں حمد لہا کے بعد اس آئے لکتے ہیں آج بھی ہم سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے آج بھی چار جنگیں ہوئیں دیکھیں جو آپ تھوڑے ایجوکیٹیڈ ہیں آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ لڑکا بائی تھا چلا کیا وہ جس بعد میں آکے اس نے بول دیا آپ انڈیا سے آئے ہو انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ چار جنگیں ہوئیں جو ہم نے نقصان اٹھایا پھر بھی ہم جو ان سے انڈیا کی جان نہیں چھوڑے ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں ہم ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں سیکھتے یا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں ان کی بات کرتے یہ اصل میں جو آرمی ہے نام وہ اپنے علاقے تو کنٹرول کر نہیں سکتی جب ان کو کوئی بات میں اب ہمارے پاس سندھ ہے بلوچستان ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہم ان میں کیا ڈیویلپمنٹ کر سکیں پنجاب تو اپنے لیول پہ پنجاب نے ڈیویلپمنٹ کی ہے سندھ بلوچستان وہ کہاں پہ وہ پاکستان نہیں ہے کشمیر کی اگر وہ ایک کچھے کے علاقے کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ڈاکوں کو آج دکھ مسئلہ نہیں ہو سکا کیوں 2023 میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں اور وہ بھی پنجاب کے ساتھ بلکل ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ ڈاکوں کا راج ہے نہ وہاں پہ پولیس نہیں جا سکتے پاکستان بنا آج تک راج ہے کوئی نہیں اٹھا سکا ان کو آرمی کوئی نہیں اٹھا سکا کیوں آپ کو نہیں لگتا ان کے پیچھے کوئی پولیٹیشنز ہوں گے نہیں تو پولیس ہو سٹیٹ ہو آرمی ہو پاکستان کی ایجنسیز ہو آرمی ہوگی کیوں نہیں ریزولف کر سکتی ان کو کر سکتی ہے انوالو ہے میں ایسے کہتا ہوں اس کو اوپر کسی کا حص ہوئے گا ایک میلٹ میں بکھر سکتے ہیں کیوں نہیں بکھر سکتے ہیں اندر سے نکال سکتے ہیں ایک ایک روڑ مانگ رہے ہوتے ہیں آن لائن ویڈو ڈیلی بیج رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں پتا مانگتے ہیں یہ بتائیں کہ جو سیچویشن ہے یہ بہتری کی طرف آئے گا اور دوسرے نمبر پہ جو حقیقت ہے جو ہسٹری ہے وہ پاکستان کی پبلی کو پتا چل پائے گی یا پھر کوئی حقیقت کی بات کرے گا سچ کی بات کرے گا روڑ پہ کھڑا ہوگے تو کوئی بھی کہہ دے گا ہے تم انڈیا سے آئے ہو اس کو بتایا نہیں کہ اس کو نالج میں کمی ہے نا اس کی اس کو پتا نہیں ہے اس کو جیسے بتایا کہ وہ اپنے نالج کی بیس پر کہے گا یہ غلط ہے اس کو حقیقت کا جب پتا چلے گا نا جب وہ خود بکس کو پڑے گا آگے آگے پھر اس کو پتا چلے گا داہری بات ہے کوئی بھی چیز ہے ہم اپنی غلطی کو مانیں گے حقیقت کو ایکسپٹ کریں گے تو ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی ہے ایسے ہی ہے آپ کے کہنا چاہیں گے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ انڈیا سے آئے ہو آپ کو اب برا تو لگا ہوگا ایسے ہی ہے ایسا ہے کیونکہ حقیقت وہ نہیں جانتے نا اور جب میں نے پوچھا نائنٹی سیونٹی وان کی کون جنگ جیتا تو انہوں نے کہا انڈیا جیتا ہے ایسے ہی ہے باکستان کا منگلہ دشالہ گوہ ساتھ یہاں سے تھوڑی تھی ایک منٹہ کراپ اجازت دیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جونسا وہ چار جنگیں جیت گیا ہمارے سے یہ کہہ رہے ہیں غلط نہیں صحیح کہہ رہی ہیں اچھا آپ نے بکس پکڑیا ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چار جنگیں ہمارے سے جیت گیا یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کتابہ میں تو ہم جیتے ہیں لیکن نقیقت میں تو انڈیا جیتا ہے بھائی جو کہہ رہے تھے انڈیا کی طرف سے یہ تو یہاں تو ہر پبلی کو پتا ہے اس ٹائم پر یہ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کو بکس میں کچھ پڑھایا جاتا ہے کہ کون جنگ جیتا انڈیا ہمارے بکس میں لکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں کہہ اچھا حقیقت مان لینا دیکھیں جنگ میں ہار جیت ہوتی ہے نو 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 ڈوٹ کے ہمیں بھی دکھ ہے ہمارے جوانوں کی جانے گئیں ہمارا نقصان ہوا مالی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا لیکن حقیقت کو مان کے آگے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا بہتر ہے یا پھر جھوٹے خواب اور جھوٹی بکس لکھتے رہنا کہ ہم جیتے ہم نے ناکو چنے چپوا دیا وہ بہتر ہے نہیں نہیں دیکھا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے نا کشمیر کے مسئلے کو سائٹ پر رکھا جائے کیونکہ اس کے علاوہ دوسرے ملک ہیں ناکو آئیسی بنا تھا آئیسی کس لئے بنا تھا آئیسی میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر فلسطینوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور سعودی عرب سعودی عرب کے جدہ میں اس کا وہ ہے اس کا آئیسی کا مگر وہ کام نہیں کر رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اتنے شوٹے سے ملک ہو کر ہم ادھر جائیں ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اس سے بہتر ہے کہ میں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے اپنے ملک کے لئے سوچنا چاہیے آپ نے بولا آئیسی بنا کشمیر کو لے کر اور آپ نے ہی یہ بولا کہ بھائی دوسرے کنٹریز کیوں نہیں ہے اس طرح سے ان کے لئے والدھارے میں آپ کو بتاؤں ایون سعودیہ کی اگر بات کریں ہوں کشمیر میں جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے یوں ہی پھلسطین ہو تو پھلسطین پہ ذکرنا ظلم ہو رہا ہے اس پہ کچھ نہیں بول رہا ہے سعودی والے تو ہمارا کیا آکھے ہم سببات کریں ہر چیز میں نو ڈوٹ جہاں پہ کرکی غلط ہے ہمیں بولنا چاہیے بولنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ مگر ہم نے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اسرائیل کے زیادہ کیوں نہیں کر سکتے ہمارا حق کے ہم کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ایجوکیٹیڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کسی دوسرے سے یا کسی مولانا سے پوچھیں گے وہ آپ پہ فتوہ لگتے ہیں ہاں وہ تو فتوہ لگائے گا مگر اسرائیل سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تو سب کا اپنا اپنا پوائنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے شباز شریف یا اور مریوں اورنگزیب کی بات کریں جو کہ منیسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اتنا نقصان پاکستان کو چتر سال میں انڈیا نہیں پہنچا سکا جتنا شباز شریف اور اس نے عمران خان نے پہنچا دیا کیا کہیں یہ بات صحیح ہے کیونکہ یوٹھیوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے کیونکہ اپنی اپنی گورنمنٹ کی جو بھی وہ تھی نا کہ ان کو جلایا ہوا ہے یہ غلط انہوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے ہمارا نام لے کے یہ گورنر اگر بات کریں جنا ہاؤس پہ یا اس طریقے سے ٹیک کیا کور کمانڈر کے گھر پہ ٹیک کیا وہ پی ٹی آئی والے نہیں تھے ان کا یہ کہا ہے نیوز پیپر میں دو تین دن پہلے آیا وہ فوٹو آئے ہوئے تھے ٹھیک کہ ان بندوں کی پیچان کرو ہم آپ کو پیسے دیں گے ٹھیک ان بندوں کی پیچان ہو ان کو گرب سار کریں ان کو پتا چل جائے کون بندے سے کون نہیں تھے یہ اس کی آزمی پی ٹی آئی کی بندیا ابھی میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو یہ اڑ دی یا لے گیا نہیں ہمارا ایک دو سے اس کا بن جائے تھا وہ اڑ دی کور کمانڈر کا گربتار بھی ہوا تو پی ٹی آئی کی آدمی تھا دور کچھ ہم کہے گلا وہ غلط ہی ہے وہ سب پی ٹی آئی کی بندی تھے پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ جو ورکر ہیں کارکون ہیں یہ کہتے جس بات میں نظر آ رہے تھے کہ ہم ایسا ویسا کریں گے لیکن پھر بھی اگر پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ ہم لوگ نہیں ہیں تو وہ تو تفشیش ہونی چاہیے اس کے اوپر انویسٹیکیشن ہونی چاہیے سوال یہ ہے لاس میں اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں جس پہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ہر چیز میں انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں مطلب ہمارے آپس میں کوئی لڑائی ہو پارٹیز آپس میں مخالفت کریں گورنمنٹ اپوزیشن کی بات ہو ہر چیز میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا نقصان انڈیا نے نہیں کیا جتنا یہ ہو گیا یہ انڈین ایجنٹ ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے انڈیا یہ کرتے ہیں انڈیا سے کیوں اتنا ڈرائی جاتا ہے بھائی ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ انڈیا کے ہمیں کیوں ڈرائی جاتا ہے کیونکہ ہم ایک مہبے وطن ٹھیک ہے ہمیں کیونکہ پاکستانی ہم سندھی ہیں ٹھیک ہے سندھی ہیں پلو سندھ سے آئے ہیں جی جی میں سندھ سے ہوں بیچے مگر یہ سکایت ہے کیونکہ ہمارے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ اگر ہم انڈیا کے خلاف بولیں گے ٹھیک ہے اگر ہم انڈیا کا نام یوز کریں گے تو پاکستان نے سمجھے کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا یہ تو ان بڑا غلط کر دیا ہے انہوں نے یہ تو بڑا محبے وطن ہے پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہے دیکھو انڈیا کے خلاف بول رہا ہے یہی ہے ہمارا کنسیپٹی جب مائنسیٹ ایسا بنا دیا جائے گا کہ بھئی آپ محبے وطن اب پاکستان سے محبت کرنے والے ہو گئے ہی تب آپ کو سیٹیوکیٹ تب ہی ملے گا جب آپ انڈیا کے خلاف بولو گے تو پھر چینج نہیں آئے گا ریلیشن بہتر نہیں ہوں گے آپ سندھ سے ہیں مجھے یہ بتائیں وہاں پہ جو منارٹیز رہتی ہیں وہاں پہ ہندو کمیونٹی رہتی ہے کس کنڈیشن مرآٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے چاہے مرآٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا سر آپ کو کیونکہ سر دیکھا جائے پاکستان میں ایک مرآٹیز کو حق دیا جائے کیونکہ ہمارا حق دیا گیا مگر ویسے کوئی کوئی حق نہیں ہے انکو انکو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے انکو مذہبی وہ تو 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 طوہت نے منائے منعنے دیتے ٹھیک طریقے سے ٹھیک ہے ان پہ بڑا ظلم ہوتا ہے میں سر لڑکانہ سے ہوں ویسے ہم کہتے ہیں کبھی انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہومین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کبھی فلسطین برما کی بات کرتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے سندھ میں ہمیں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہ ایک سندھی بھائی ایسے بول رہے ہیں ویسے تو میں نے سندھ کا وزٹ کیا ہے جو کنڈیشن تھی آپ کو دکھائے کیونکہ سر میڈیا کیونکہ میڈیا کچھ نہیں بولتی اگر میڈیا کچھ بولے میڈیا کچھ ریکارٹنگ کرے میڈیا کچھ دکھائے تو یہ تب ہی تو مسئلہ آلوگا کیونکہ سر سرداری نظام وڈرائپ نظام ہے اس وجہ سے وہ ادھر نہیں جا سکتے اور ریکارٹنگ نہیں کر سکتے میڈیا کا بھی زمان آئے پھر بھی ان کے ظلم ہو رہا ہے آپ ایجوکیٹڈ ہیں فورس کنورجن کی بھی آپ کو نالیج ہوگا جو وہاں پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پہلے تو یہ بتا ہے کیا فورس کنورجن زبردس آچھا یہ یار یہ دیکھا جائے تو کیونکہ صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں یہ بڑی بات ہے کیونکہ جتنے بھی ہوئی ہیں مذہب چینج کیا ہوا ہے انہوں کو مسئلہ صرف ان کے عورتیں ہوئی ہیں مرد کیوں نہیں ہو رہی ہمیں تو پتا سر وہ ہمیں بھی نہیں پتا کیا علاج کے حکومت کا کام ہے اسٹیٹ کا کام ہے یہ پتا کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اس پر خبر رکھنی چاہیے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے بھائی جن کس بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے مریم قورنگ زیب صاحبہ یا شباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اتنا نقصان پچھتر سال میں ہمارے انڈیا نہیں کر سکا جتنا عمران خان نے کر دیا یہ جو کور کمانڈر ہاؤس یا اسری کے سے یا ان کی پارٹی کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ عمران خان نے تو نہیں کیا نا یہ سارا کچھ یہ جو کیا ہے وہ عمام کو بھڑکایا گیا ہے اس لیے انہوں نے یہ نقصان کا پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مریم مورنگ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا نقصان پچھتر سال میں انڈیا نے نہیں کیا تو انہوں نے کر دیا ہے وہ تو اپنی اسٹینڈمنٹ دیتی جا رہی ہے ہم تو پرو پی ٹی آئے ہیں ہم پی ٹی آئے ہیں تو آپ کا حق ہے آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں نونلی کو سپورٹ کریں لیکن سوال یہ ہے انڈیا کہاں سے پیچ میں آ جاتا ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہو پھر بھی ہم انڈیا کو لے آتے ہیں ہمارے یہاں پر بجلی نہ آئے ہم کہتے ہیں انڈیا کی وجہ سے پانی نہ آئے پانی زیادہ آجے تو انڈیا کی وجہ سے جو بھی مسئلہ ہو ہم کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اب یہاں پر کوئی بم دماغ اب ہو جائے پھر بھی انڈیا کو ان پر ہم الزام لگاتے ہیں یہ سارا کچھ انڈیا کو نہ لائنا ہے ان کا کام ہی نہیں چلتا اس کے علاوہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ہر چیز میں ان کے اخلاف بات کرتی یہی بات ہے چینج آنے کی امید ہے یا ایسا ہی چلتا رہے گا امید تو نہیں لگ رہی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں سندھ سے تو نہیں میں سندھ سے بلانگ کرتے ہیں کون سے علاقے ہیں میں خیرپور سے ہوں خیرپور سے اچھا میں نے بھی سندھ کا ویسے ویزٹ کیا مجھے بتائیں وہاں پہ ہندو کمیونٹی رہتی ہے کس کنڈیشن میں رہتی ہے بڑی اچھی کنڈیشن میں رہتی ہے بائی کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہ بائی چلے گئے ہیں جو ادھر کھڑے تھے جن سے بھی بات کر رہا تھا میں ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جونسا وہ فورس کنڈ مرجین نہیں نہیں ہوتا ابھی ہمارے پاس ہندو دوست آیا تھا خیرپور کا یہ ہمارے پاس آیا تھا ادھر لاور تو ہم نے اس کی بڑی خدمت کیے وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں جتنے حقوق ملتے ہیں سند میں ادھر مطلب لاور میں تنے نہیں ملتے لوگوں کو اگر حق ملتے ہیں تو پھر ابھی تک آپ کوئی بڑا بتا دیں کوئی جرنالیسٹ اگر میں اپنی فیلڈ سے بات کروں جو کہ ہندو کمیونٹی سے ہو پاکستان کو رپیزنٹ کر رہا ہو کوئی بڑا کھلاری بتا دیں ہندو کمیونٹی سے ہو آپ تو سندھ سے ہیں جو پاکستان کو رپیزنٹ کر رہا ہو کوئی بڑا پالیٹیشن ایک پیپل پارٹی کو چھوڑ کے ان کے وہاں پہ ایک ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑا پالیٹیشن کوئی وزیر آلہ کی بات کر لیں آپ کرکیٹر کی بات کر رہے ہیں کرکیٹر تو سندھ سندھ کے بھی نہیں لیتے بس یہ کیلئے شانواز دانی یہی لیا ہے کون سالی ہے سندھ والے جیسے ہیں اب سرفراس کو بیچارے کو نہیں لے رہے ایسا ہی ہے ان کو ساتھ نہ ہوتا ہے منالٹی مجورٹی کو نہیں دیکھا جا رہا بس سندھ کو نا ہے انہوں نے ایگنور کیا ہوا ہے بس پنجاب کو وہ آگے لیتے جا رہے ہیں اس معاملے میں اچھا لگا ان سے بات کر کے ہرے کی اپنی اپینین ہے ایک بھائی نے بولا کہ وہاں پہ منورٹیز کے ساتھ اچھی کنڈیشن نہیں دوسروں نے بولا اچھی کنڈیشن ہے لیکن آپ بتائیے گا کمنٹ میں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام آمین شاہ آمین شاہ کیا کرتے ہیں یار میں پختونوں کا پختونوں پھلے تنزیم کا ایک بولی اس کا سنے نیف صدر بھی لاؤر کا ہوں ادھر میرا اٹل بھی یا نرگلی یا بھی ہے ادھر بھی اٹل ہے اور تنزیم کے پختونوں کی تنزیم کے صدر نیف صدر بھی جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں پاکستان کی کنڈیشن کی بات کی جائے اور ابھی ریسنٹی خبر یہ ہے پاکستان کے جو پرائم نیسٹر ہیں یا پاکستانی گورن میڈ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اتنا نقصان چاہید انڈیا نہیں کر سکا پاکستان کا اتنا مزمت بھی کر رہے ہیں ہم نے کر بھی دیا مزمت بھی کیا غلط ہوا یہ کو فوزی بھی ہے اس کو عملہ کرنا جو ہمارا بنتے نہیں ہے دیکھو بھئی میں ضرور جو بردت بات بتا رہا ہوں ہر نمنا کی جو جی رازم رو رہا تھا فوز نہیں ہے سمجھ یعنی ابھی انڈیا کیا آپ خبر سننا ہوئے کہ ہمیں بھی سنتا رہتے ہیں تو انڈیا نہیں کتنا ہمارا اوپر ہمارا فوز ہے تو انڈیا کو ایسے ڈرائے نہ ہوتا تو انڈیا ہمارا ایک منٹ میں قبضہ ہے ہمارا اوپر عملہ کر لیتا ہے ہماری فوز ہے تو انڈیا ڈر ڈر رہے بلکل ڈر رہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ڈر رہے ہماری فوز ہے ہماری فوز کیس اس کو ہم افادت خود کرنا چاہیے ہم اپنے فوز کا افادت ہم لوگو کرنا چاہیے ہم اس کے پر عملہ کرنا علامہ ایسے کام کرنا تو ہماری فوز کرے یا ہم فوز کی افادت نہیں ہم بھی فوز کی دیکھو دفاع کے لیے ہم تکس بھی دے رہے ہر چیز بھی دے رہے لیکن غلط ہوا نہیں جو کام ہو غلط ہوا غلط ہوا ادارے کے اوپر عملہ خان کو قریبتاری دینے چاہیے دیکھو نواز شریف کو بھی ایسی ہوا تھا ہر تاریخ میں بھی جا رہا تھا ہر جگہ میں کہاں کہاں بھی ہوا تھا لیکن اب رانسان اللہ کو دیکھ دوسری کو دیکھو عدالتوں کے فیصلے ماننے چاہیے لیکن یہ ہے کہ عدالتوں پر اعتماد ہونا بھی ضروری ہے چھا مجھے یہ بتائیں یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ عمران حان صاحب کے حوالے سے بات کر دی دوسری طرف یہ بات کر دی اتنا انڈیا نہیں مطلب انڈریکٹ لی کہا کہ اتنا ہمارے ہمسائے یا اتنا انڈیا یا اتنا نیبر کنٹری نقصان پنچا پایا جتنا کہ عمران انہوں نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے پچتر سال میں کیا عمل لگرام ہمارے نقصان تھی وہ روز تو روز آپ کو پتے بھی انڈیا ہماری دشمن ہیں کہاں بھی ہمیں کوئی چھوڑتا نہیں ہے ابھی کل کی آپ دیکھو نہیں انڈیا کے خبر آپ سنا ہوئے گا میرے پاس بھی مسئلہ وہ نہیں ایسی خبر سنا بھئی وہ فوز کا عوام سامنے ہویا لڑی ہوا یہ ملکہ نہیں ہوا نہیں ہوا لیکن غلط ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر یہ خبر چلی ہے ادھر چلی ہی ہمارے عوام کے اوپر ہمارے حفاظ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس کے جا ادھر کور کمانڈر کی گھر پر وہ ہماری گھر ہے اس کبراہ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارے آپس کے مسئلے ہیں اس کے اندر انڈیا کو ہم کہاں لے آتے ہیں کہ انڈیا اتنا نقصان انڈیا نے کیا نقصان کیا ہے انڈیا کا ہمارا نقصان ہر دن پر کوئی بھی معمولی شی بات بھی ہوتے نہیں تو انڈیا کا خبر دیکھو ہماری دن رو درود نقصان کی